اگر کسی کو پیسے کی کمی پڑ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے میں تین چار کام بتاتا ہوں اگر پیسے کی کمی پڑ رہی ہے یہ کام کریے یقیناً آپ کی پیسے کمی دور ہو جائے گی سب سے پہلی بات تو یہ بولتے رہنے سے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ آنے والا نہیں ہے یہ بات سمجھ لیجئے گاڑ باندھ لیجئے اس بات کو بولنا بند کریے کیونکہ ہم جیسا بولتے ہیں ویسے ہی ویچار ہمارے دماغ میں آنے لگتے ہیں اور ویچار وستو بن جاتے ہیں وہی ہمیں دکھنے لگتا ہے اگر بولنا ہی ہے تو بولیے میرے پاس جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ پیسہ ہے میرے پاس ابھی پیسہ موجود ہے جتنا مجھے ضرورت ہے اور پھر آہستہ آہستہ دیکھیں گے آپ کے ویچار بدلنے شروع ہوں تو سب سے پہلا کام یہ بولنا بن کر یہ پیسہ نہیں ہے یہ سوچنا شروع کریے کہاں سے پیسہ آ سکتا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا لوگ کہاں سے پیسہ کماتے ہیں پیسہ مین پروڈیٹ نہیں ہوتا پیسہ بائی پروڈیٹ ہوتا ہے لوگ کچھ چیزوں کے بدلے میں ہمیں پیسہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں یا ہم لوگوں کو پیسہ کم دیتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پھر بھی آپ روز پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا روز دودھ والے کو پیسہ دے رہے ہیں راشن والے کو پیسہ دے رہے ہیں رکشے والے کو پیسہ دے رہے ہیں ایمپلوئی کو پیسہ دے رہے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے لیکن دے رہے ہیں نا کیونکہ آپ کے لیے اپنے لیے نہیں ہے لیکن ہے نا آپ کی جب سے پیسہ کوئی نکلوا رہا ہے آپ نہیں نکلوا پا رہے ہیں یعنی آپ کو نہیں پتا کہ کوئی آپ کو پیسہ کب دے گا تو کیا پت کرنا ہے یہ پتا کرنا ہے کن کن چیزوں کو آپ پیسے میں کنورٹ کر سکتے ہیں مونٹائز کر سکتے ہیں پی پیسہ بائی پروڈیٹ سکتا ہے آپ کے کمیونکیشن کا آپ کی نولج کا آپ کی پسنیلیٹی کا آپ کے پروڈیٹ کا آپ کی سرویس کا آپ کی کسی جانکاری کا آپ کے کسی ایسیٹ کا آپ کے پاس گاڑی ہو سکتی آپ کے پاس گھر ہو سکتا ہے آپ کے پاس فیکٹری ہو سکتی آپ کے پاس پیس ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا پیسہ بائی پروڈیٹ ہو سکتا ہے بس یہ دھوننا ہے جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی ضرورت کس کو ہے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو آپ کے اندر ہوگا نا آپ کے ٹیل کی ضرورت کس کو ہے بس اس وقت کو ڈھونڈ لیا آپ نے تو یقین مانئے وہ آپ کو مو مانگی قیمت دے گا جب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی وہ آپ کو دے گا آپ کیوں دیتے ہیں کس کو پیسہ کب دیتے ہیں جب آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے آپ کو دودھ کی ضرورت آپ دودھ والے کو پیسہ دیتے ہیں آپ کو راشن کی ضرورت آپ راشن والے کو پیسہ دیتے ہیں آپ کو رکشہ کی ضرورت آپ رکشہ والے کو پیسہ دیتے ہیں آپ کو کوئی پیسہ کیوں دے گا آپ کے پاس ایسے کونسے آئیڈیاز ہیں کونسے تھوٹس ہیں کونسا اپروڈیٹ کونسے سرویس ایسی ہے کہ لوگ آپ کو پیسہ دیں گے نہیں ہے تو تیار کریے ڈھوننا شروع کریے آپ نے اندر کوئی ٹیلنٹ ڈبلپ کریے جس ٹیلنٹ کے بدلے میں لوگ آپ کو پیسہ دینے لگ جائیں یہ بولنا بند کریے کہ پیسہ نہیں ہے یہ کام کرنا شروع کریے اور پھر دیکھے گا پیسہ آنا شروع ہوگا پہلا کام دوسرا کام کیا کرنا ہے لسٹ بنایے آپ کون کونسے کام کر سکتے ہیں آپ کی فیملی میں کون کون لوگ ہیں جو ابھی کھالی ہیں جن کے پاس سمیہ سکتا ہے وہ اپنا سمیہ کہاں کہاں دے سکتے ہیں انہیں کیا کیا آتا ہے مارکٹ میں کس کس کی زورت ہے اور آپ کے پاس ان میں سے کیا کیا چیز ایویلیبل ہے آپ کے پاس کونسا ایسا ہنر ہے جو کسی کو زورت ہے یا جن کو کوئی ہنر کی زورت ہے اور آپ وہ ہنر کہیں سے سیکھ سکتے ہیں تو آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے انٹرنیٹ سے بہت کوئی سیکھا جا سکتا ہے بہت سارے انسٹیٹوشن ہیں جہاں سے سیکھا جا سکتا ہے اپنے اوپر کچھ پیسہ کھرچ کر کے اگر سیکھ کر کے آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ آ جاتا ہے مالی جی آپ کو فٹو شاپ نہیں آتا کورل نہیں آتا آپ کو ایکسل نہیں آتا آپ کو امپوٹر نہیں آتا ہے دنیا میں کس کس ٹیلنٹ کی کس کس کو ضرورت ہے ان لوگوں تک اپروچ کیسے کر رہے ہیں اس سے پیسہ آنا شروع ہوگا تیسرا کام کیا کریے اپنے آس پروچ میں دیکھئے کیا نیا چل رہا ہے کوئی نیا پروڈیٹ کوئی نئی سرویس کچھ نئے آئیڈیاز جن کے اوپر لوگ دعاف پھیل رہے ہیں جرنلی میں نے اپنے انبھاب سے پھایا لوگ نئی پروڈیٹ پر نئی سرویس پر نئی جگہوں پر نئی چیزوں پر کچھ لوگ ضرور دعاف کھیلتے ہیں بس نیا دیکھنا ہے کوئی نیا پروڈیٹ آ جائے کوئی نئی سرویس آ جائے بھلے اس کو کہیں سے لانا پڑے آپ ٹریڈنگ کر لو نیا پروڈیٹ کہاں کہاں سے آ رہا اس کو جانکار اکھٹا کرو اور ہو سکتا آپ کو انویس بھی نہ کرنا پڑے وہ ٹریڈنگ والا آپ کو ادھاری دے دیں آپ کے سمبندوں کے آدھار پر کہ لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے سامان دے دو میں بیچاؤں گا جو بجھے گا وہ آپ کو واپس کر دوں گا آپ کو پیسے مل جائیں گے ایسے لوگ کو ایڈنٹیفائی کرو جہاں پر لوگ آپ کو سامان دینے کے لئے تیار ہو جائیں آپ کی کچھ ڈگری رکھ کر کے آپ کی آئی کارڈ رکھ کر کے آپ کا کچھ اور رکھ کر کے کسی کے کہنے پر کسی کی اپروز سے اگر آپ کو کوئی سامان مل سکتا ہے اور آپ کے اندر بھنر ہے بیچنے کا تو کام کر جاؤ گیا اور یہی چوتھی چیزیں پیسہ کمانا ہے بیچنا سیکھنا پڑے گا everyone everyone is a salesperson ہر کوئی salesman ہے اور جو جتنا بڑیا salesman ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ کمان رہا ہے پیسہ بنا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے politician کیا ہے وہ بھی salesman ہے کیوں کیونکہ وہ اپنے ideas اپنے وچار بیچتے ہیں صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک ڈاکٹر کیا ہے وہ اپنی knowledge کو sale کر رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جو project بنانے والی company ہے وہ بڑے بڑے stars کو لاتی ہے advertisement کراتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی salesperson ہے کیونکہ وہ دکھا رہے ہیں کہ اتنی بڑی brand ہوں میں اس سے جڑا ہوں یعنی یہ brand بھی بڑا ہے تو ان کی value بڑھ رہی ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ associate ہونا شروع یہ لوگ آپ کے ساتھ associate ہونا شروع آپ اپنے آپ کو بڑا بنا سکتے ہیں identify کریے کہاں پر کہاں پر ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں یا لوگوں کی باتوں کے قارن آپ کچھ ایسا کرنے کو تیار ہو جائیں لوگوں کو کیا چاہیے ان لوگوں کو ملوا دیجئے جس کے پاس product ہے جس کے پاس پیسہ ہے پیسے اور product والے کو ملوا دیجئے آپ salesperson بن جائیں گے sale کرنا آنا پڑے گا sale کرنا سیکھنا پڑے گا اور sale کوئی بری چیز نہیں ہے sale ایک محنت کا کام ہے ہر کوئی sale نہیں کر سکتا ہے اور اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیتے ہیں تو یقین مانی آپ جی ان میں کبھی نہیں کہیں گے مجھے پیسے کمی پڑ رہی ہے اور کبھی پیسے کمی پڑے گی بھی نہیں اگر آپ کو بڑی ہاتھ طریقے سے بیچنا آتا ہے امانداری کے ساتھ سامنے والے کو فائدہ ہونا چاہیے آپ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے ایسے sale میں کوئی برائی نہیں ہے بیمانی نہیں کرنی ہے امانداری سے کام کریں گے ترقی بھی ہوگی پیسے کمی بھی دور ہوگی آپ آگے بھی بڑھ پائیں گے